وزیراعظم عمران خان فیصلہ باد پہنچ گئے بزنس کمیونٹی ٹیکسٹال منفیکچررز اور ایکسپورٹرز سے ملاقات کریں گے اسید امر کہتے ہیں جو سنتیں بند ہو رہی تھیں اب وہاں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے حماد ازل کا کہنا ہے ٹیکسٹال انڈسٹری کا چل پڑھنا نمائی کامیابی کا ثبوت ہے شہباز گل بولے نا اہل لیگ کے دور میں پاور لومز چالیس روپے کی لوگ کبار میں بک رہی تھی آج تیس ہزار نئی پاور لومز لگ رہی ہیں وزیراعظم عمران بزار نے کہا پچھلی حکومت میں فیصلہ باد سے وابستہ کاروبار تباہی کے دہانے پر تھا وزیراعظم کی ملکی انڈسٹری کے فروغ کے لیے منصوبہ بندی کام کر گئی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ افراد حکومتی اقدامات سے مطمئن ایکسپورٹ آرڈرز میں غیر معمولی اضافہ بنگلہ دیش اور بھارت کو ملنے والے آرڈرز ڈائیورٹ ہونا شروع سنتکاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کیے گئے وادے پورے کر دی سستی بجلی کے اعلان نے ایکسپورٹرز کا اعتماد مزید بڑھایا تمام بند لونگز چل پڑی آرمی چین جنرل کمر جاوید باجوا سے کمانڈر قطری امیری ائر فورس کی ملاقات باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بات چید جنرل کمر جاوید باجوا بولے پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے قطری مسلح فوج کے ساتھ دفاع سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں قطری کمانڈر نے امیل سہکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا بچوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اداروں سے ٹکرا کر سیاست دفن نہ کریں نواز شریف مریم نے فوج کے خلاف بیانیاں دیکھ کر عمران خان کی خدمت کی شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی رو رہی ہوگی پی ڈی ایم راہنماؤں کو قوم کے بچوں کا نہیں صرف اپنے بچوں کا درد ہے مزار قائد کی بے حرمتی کا قیس کراچی کی مقامی عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا پولس کی جانب سے مقدمے کوئی جھوٹا قرار دینا نہ مناسب قرار پاکستان میں کرونا سے مزید سینتیس افراد انتقال کر گئے تعداد سات ہزار دو سو تیس ہو گئی چوبیس گھنٹے میں اٹیس ہزار پانچ سو چوالیس ٹیسٹ کیے گئے دو ہزار دو سو آٹھ نئے کیسز ریپورٹ فال کیسز کی تعداد تیس ہزار تین سو باسٹھ ہو گئی کراچی پولس کی غفلت سے عدالتوں میں کرونا پھیلنے کا خدشہ محلق وبا سے متاثرہ ملزمان کو پیش کرنے پر سٹی کورٹ برہم آئی جی سندھ اور دیگر کو خط لکھ دیا گیا دلوں کے بادشاہ کا دلوں پر راج کراچی جیت گیا کراچی کینگز پی ایس ایل فائیو کی فاتح لاہور کلندس کو پانچ وکٹو سے پچھار دیا بابر آزم نے تریسر ٹرنس کی ناقابلے شکر سٹیننگز کھیلی پی ایس ایل فائیو کا میلا بھی بابر آزم کے نام فائنل کے من اوف دہ میچ اور پی ایس ایل فائیو کے پلئر آف دہ ٹورنمنٹ قرار لاہور کلندس کو ہرانے کے بعد کراچی کینگز کا گراؤنڈ میں جشن نیشنل سٹیڈیم میں دل کا شاتش بازی کراچی کینگز کے مالک سلمان اقبال اور کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا کھلاڑیوں اور آفیشلز نے الہیدہ الہیدہ چمچماتی ٹروفی کے ساتھ تصاویر بنوائیں اور تاریخی لمحات کو یادگار منایا کراچی کینگز کے مالک سلمان اقبال اور کپتان اماد وسیم نے دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ کے کھاٹا ہوتل میں بھی خوب حلہ گلہ کیا وسیم اکرم بولے بطور کوچ کراچی کینگز تجربہ اچھا رہا کپتان اماد وسیم نے جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دیا بابر آزم بھی شاندار کارکردگی پر خوش ادھکار ہو یا فنکار سیاست دان ہو یا عوام کراچی کینگز کی جیت پر سب خوش کامیابی پل مبارک بات دی کسی نے گھر سے بیٹھ کر کینگز کو سپورٹ کیا کئی سیلیبرٹیز نے گراؤن میں کینگز کا حوصلہ بڑھایا ہر لمحہ پرجوش میں شعب ستاروں نے منائی خوشی کراچی کینگز کے مالک سلمان اقبال کہتے ہیں کراچی کی جیت پورے پاکستان کی جیت ہے پورے پانچ سال اس فتح کا انتظار کیا ٹروفی کو آن جہانی ہیڈ کوچ ڈین جونز کے نام کرتے ہیں سی ٹی ڈی کی کراچی میں کاروائی اینکیو ایم لیندن کا ٹارگٹ کلر گرفتار محید دین عرف ماسٹر نے دو ہزار اٹھارہ میں اسامہ اور شفیق کالا کے ساتھ مل کر کورنگی میں رینجرز پر حملہ کیا ملزم قتل اقدام قتل جلاو گھیراو اور بھتا خوری کی وارداتوں میں ملوث ہے اے آر وائی لگونا ڈی ایچ اے سٹی کراچی منصوبے کا پہلا مرحلہ درخواست فارم کا اجرا شہریوں کا رج فارمز محدود مدت کے لیے دستیاب ہوں گے فارمز 26 سٹریٹ ڈی ایچ اے اے آر وائی لگونا کے دفتر نیز عبداللہ شاہ غازی مزار اور پلیچینیم بروکر سے حاصل کیا جا سکتے ہیں فارمز کے حصول کے لیے مجالز وینکوں میں بھی ادائیگی کی سہولت میں اثر ہے اور پاکستان میں ایک دولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ گیارہ ہزار سات سو اکیاسی روپے ہو گئی ایک گرام سونے کی قیمت نو ہزار پانچ سو چوراسی روپے چھبیس پیسے ہو گئی ایک میلی گرام سونہ نو روپے اٹھابن پیسے کا ہو گیا متحدہ عرب امارات میں ایک میلی گرام سونہ بائیس فلز کا ہے اسلام علیکم ہیٹ لائن صاحب نے جانی